ڈراما سیریل نور جہاں کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہنیت کو بھی جل جانے کے بعد اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے نور بانو کے ساتھ بہت غلط کیا میں ہمیشہ نور ماما کا حکم ماننے کے لیے یہ بات بھول جاتا تھا کہ کہیں میں دوسروں کے ساتھ نائنصافی تو نہیں کر رہا نور ماما کے کہنے پر ہم نے جو کچھ نور بانو کے بابا مختار شاہ کے ساتھ کیا وہ سب غلط تھا نور بانو اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے ہم نے نور بانو کے ساتھ ہمیشہ سے ہی نائنصافی کی ہے جب ہنیت بھی جیل سے گھر واپس آتا ہے تو ہنیت کا انداز بھی بدلہ ہوا ہوتا ہے کیونکہ اب ہنیت بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں مانے گا جس سے نور بانو یا سفینہ کو کوئی تکلیف ہو نور بانو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں وہ سفینہ سے کہتا ہے سفینہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت نائنصافی کی ہے جس پر سفینہ کہتی ہے میں تو آپ کو ماف کر دوں گی لیکن نور بانو کے والد کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا اس کی مافی تو آپ کو نور بانو سے ہی مانگنی پڑے گی آپ ایک بار نور بانو کے پاس جا کر تو دیکھیں وہ آپ کو ماف کر دے گی کیونکہ وہ دل کی بہت اچھی ہے صرف آپ کے رویوں نے ہی اسے اس قدر سنگدل بنا دیا ہے کیونکہ نور بانو نے جس طرح اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اس سے نور بانو کا رشتہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی تھی وہ تم نے پوری کر دی نور بانو پر گولی چلا کر اب آپ کو نور بانو سے ہر حال میں مافی مانگنی ہی پڑے گی ونہ آپ بھول جائیں کہ آپ کی بیٹی اور بیوی بھی ہے ہنیت بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ نور بانو اتنی آسانی سے مجھے ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی آگ بڑک رہی تھی ادھر نور جہاں کا تو بس نہیں چر رہا ہوتا کہ وہ نور بانو کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار دے کیونکہ نور جہاں کو اب احساس ہو گیا ہے نور بانو اس کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی برباد کر دے گی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں موسیقی موسیقی